نمسکر پیارے ساتھیوں آپ سبھی کا ہر دیکھ سفاغت ہے ایک نئے سبتہ ہمیں نئے جوش کے ساتھ نئے اومن کے ساتھ ان اکیڈمی یو پی ایسی چینل پر سندیپ مانو دنے کے ساتھ بہت بہت سواگت ہے نمسکر ویلکم آج ہم شروع کر رہے ہیں ایک بہت ہی پیارا ٹاپک نینو ٹکنالوجی یہ ہے میری ٹوینٹی سکس کلاس سائنس این ٹکنالوجی کی ویژیان پرادیوگی کی چھبیس وی کلاس میں آپ سبھی کا ہر دیکھ سواگت ہے اور اب معافی چاہتا ہوں ہم شروع کر رہے ہیں آج سے ایک بہت ہی خوبصورت ویشہ نینو پرادیوگی کی آپ کو بہت بہت مزا آئے گا جتنا سپیس ٹکنالوجی اور بائیو ٹکنالوجی میں آیا اس سے بھی زیادہ آنند نینو ٹکنالوجی میں آنے والا ہے کم ون کم آل سب آ جائیں فٹا فٹ سیشن کو لائک کر لیجئے پورے جوش کے ساتھ اور پورے پریوار کو لے کے ساتھ میں بیٹھ گئے کیونکہ آج جو ہونے والا ہے وہ کبھی پہلے نہیں ہوا ارے بھائیہ آپ کو چھپکلیوں سے پیار کروا دیں گے آج ہم سر کیا بات کر رہے ہیں چھپکلی سر گندا نہیں سر نہیں ارے 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 دیکھتے جائیے دیکھتے جائیے ابھی بہت مزا آنے والا ہے تو پیارے دوستوں سواگتے نینو ٹکنالوجی میں سائنس و ٹکنالوجی کی میری یہ کلاسز چل رہی ہیں بچوں کو مزا آ رہا ہے بہت خوشی کی بات ہے انجوائے کریں پلس پورٹل پر پچاس سیشن کا سائنس و ٹکنالوجی کا ایڈوانس لیول کا کورس الگ سے ریڈی ہے آپ اس کو ضرور دیکھئے گا جو بھی پلس پہ سبسکرائب ہے تو یہ ہے بھائیہ ہمارا سائنس و ٹکنالوجی کا پورا سیلیبس ایک بار دیکھ لیے آڈیو ویجوال ایک دم صحیح آ رہا ہے کی نہیں تھوڑا تھا کنفرم کر دیجئے اور یہ ہے سائنس و ٹکنالوجی کا پورا سیلیبس تو جیسا میں نے آپ سے کہا آج ہم نینو ٹکنالوجی شروع کر رہے ہیں تو یہ رہا نینو ٹکنالوجی ٹھیک ہے جی نینو ٹکنالوجی اور نینو کا مطلب یہ 10 to the power minus 9 تو آپ بہت اچھے جانتے ہیں کہ 10 to the power minus 9 کے پیمانے پہ جا کر ایک 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 ایٹم کے ساتھ کام کرنا یہ ہوتا ہے نینو ٹکنالوجی تو مطلب یہ بہت ہی خطرناک ٹکنالوجی ہے رہے بابا یس 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 بہت خطرناک ٹکنالوجی ہے اور آپ کو بہت بہت آنند آنے والا ہے پیارے بچوں بہت سارے بچے جوائن کر چکے ہیں بہت خوشی کی بات ہے رادہ کرشن جی کچھ کلاسز آپ کی مس ہو گئی چنتہ مت کیجئے پلیلیسٹ اویلیبل ہے نا بیٹا دیکھ لیجئے گوڑا افٹرون نمشکار سواگتام بانو شرما بول رہا ہے سر جی پانی پلاو پانی پی لو پانی پی لو پانی پی لو ابھی چائے پی تھی یار تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ بھکت بھوشنداز رول نمبر ٹین بولتے ہیں سر کرونا کا ٹیسٹ کرواؤ نہیں ہو پاتا بھئیہ بہت ٹائم لگتا ہے پڑھانے سے پرزت نہیں ہے پھر آگے بولتے ہیں گوڑا افٹرنون سب کلیر ہے سب بڑھیا چل رہا ہے سر مزا آگیا چلیے تو پیارے دوستوں آگے چلتے ہیں فٹا فٹ ابھی تک کہ یہ ہماری 26 کلاسز ہو گئی ہے اور آج ہماری 26 کلاس ہے اس ہفتے کا پورا شیڈیول آپ کو دکھا رہا ہوں اچھے سے دیکھ لیجے سمجھ لیجے اس ہفتے کا ہمارا شیڈیول بڑا وشیش ہے سب سے پہلے آج ہم پڑھ رہے ہیں نینو ٹیکنالوجی ون میں مافی چاہتا ہوں یہ تھوڑی سی گلت سلائیڈ یہاں پر کیسے آگئی یہ تو نینو ٹیکنالوجی ہونا تھا بھئی یا بائیو ٹیکنالوجی کہاں سے آگئی مافی چاہتا ہوں اس کو ابھی کے ابھی ریکٹیفائی کر دوں گا تو آج نینو ٹیکنالوجی پارٹ ون ہم لے رہے ہیں مافی چاہیں گے یہاں پر یہ پارٹ ون اور پارٹ گلت سلائیڈ لگ گئی اس کے اندر میں نے یہ پوری صحیح بنائی تھی اس کو میں ٹھیک کر دوں گا تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پھر سے دکھا دوں گا ایک منٹ کا سمجھ دے دیجئے اب آپ جانتے ہیں بہت اچھے سے شیڈیل پورا دکھاؤں گا شام کو آپ کو آج کا پی ڈی ایف مل جائے گا اس پی ڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا پیارے دوستوں آپ کے لئے بہت بہت یوسفل سو بھی اسٹارٹنگ ویٹ آ سیشن نینو ٹیکنالوجی نینو پرادیوگی کی پارٹ ون آف فائیو اور سب سے ایمپورٹن چیز آج کی کلاس جیسی ہماری کمپلیٹ ہوگی تو ہم نے آپ کے لئے مینٹی میٹر قویز بنا دی ہے آج کی کلاس کے آدھار پر ایک ساتھ قویز ہوگی مینٹی میٹر قویز ایک دی اینڈ دی کلاس کمار کس کے تیاری کرلو سندیب سر دندہ بات اس کے بنام آگے نہیں بڑھ رہا ہے جلدی بولو اس کے بنا آگے نہیں بڑھنے والے ہیں چلیئے پیارے دوستوں ہرش سونی بول رہے ہیں سر پلیز میرا نام لے لو سر پلیز میرا نام لے لو سر پلیز میرا نام لے لو ہرش سونی ہرش سونی ہرش سونی ہرش سونی لے لیا آپ کا نام خوش آرے خوش رہو بھئی دعاوں میں یاد رکھنا بس ہم کو تو پیارے دوستوں نینو ٹکنالوجی پارٹ ون آف فائیو ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے آئیے ساتھیوں دیکھتے ہیں exactly کیا چل رہا ہے اب پورا دھیان کلاس پر لگائیں دوستوں ہسی مزاق کا اپنا سمیں وہ خوب کریں گے قوش کی بھی تیاری کر لیجئے اور پڑھتے چلیے نوٹس بناتے چلیے آج کا پیڈی اف شام کو تو آپ کو ملی جائے گا اور آگے پورے سپتہ کا شیڈیول کلاس کے اینڈ میں بتا دوں گا just imagine a scenario like this اب آپ کو سکرین پہ جو تصویر دکھائی دے رہی ہے ذرا اس تصویر کو دھان سے دیکھئے اور مجھے بتائیے اس تصویر کو دیکھ کر آپ کیا سمجھ پائے جلدی سے بتائیے ہرش بیٹا copy paste کی اپنی عادت پر تھوڑی لگام لگا لو بیٹا administrator block کر دے گا تم کو ہے پھر میر کو بولو گے سر ایسا کیسے science of infinity بیٹا cosmology جتنے science of infinity جو ہے profile اس نے تائے کر رکھا ہے برہمان میں جتنے ستاریں اتنی بار میں control c control v کرنے جتنے برہمان میں تاریں اتنی بار میں copy paste کروں گا میرے comment دوستو آپ کے سامنے چطر ہے nanotechnology سے سمبندید مجھے جلدی سے بتائیے اس چطر سے آپ کیا سمجھتے ہیں i want your analysis of this image اس image کو دیکھیں اور آپ scientific analysis دیجئے جلدی سے waiting for your analysis جلدی بہتے ہیں جلدی بتائیے waiting for waiting for waiting for waiting for your analysis bacteria نہیں bacteria تو ٹھیک ہے bacteria کے ساتھ کیا ہے bacteria has been killed by a killer وہ killer کون ہے وہی تو پوچھ رہا ہوں bacteria has been killed by a killer یہ killer کون ہے یہی میرا سوال ہے ہے جلدی بتائیے ویٹ کر رہے ہیں ابھی تک کسی نے بھی اتر نہیں دیا یہ تو دل توڑنے والے کام ہو رہے ہیں جلدی بتائیے جلدی بتائیے جلدی بتائیے پیارے دوستوں بہت دھیان سے سمجھئے اب میں جو بولنے جا رہا ہوں آپ یہ جو چطر دیکھ رہے ہیں یہ سائنٹس کا سپنا ہے کہ ہمیں ایسے نینو روبوٹس بنانے ہیں یہ نینو روبوٹ ہے کیا کہیں گے اس کو ایک بار لائیو چیٹ میں لکھ کے بتاؤ نینو روبوٹ نینو روبوٹ کا مطلب ہوتا ہے نینو سکیل پہ بنے وے انڈیویجول ایٹم سے بنے وے روبوٹ جن کی پروگرامنگ کر کے بھیجا گیا ہے ان کو نینو بوٹس بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نینو بوٹ ان کو ٹرین کر کے اندر بھیجا گیا ہے کہ جاؤ اور جا کے بیکٹیویا پہ حملہ کرو وائرس پہ حملہ کرو کینسر سیل پہ حملہ کرو میڈیکل سائنس کا نیا ہولی گریل جو اس 21 سدی میں میڈیکن سائنس کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دے گا this is a nanobot a nanorobot سمجھ میں آیا آپ کو یہ ایک ایسا کونسپٹ ہے جو اپنے آپ میں کرانتی کاری کونسپٹ ہے دھیان سے دیکھئے اس کو اور ایک بار لائیو چیٹ میں کونسپٹ ہے تو سبھی بچوں نے لکھ دیا بہت اچھی بات ہے میں نے سمیہ دیا آپ کو تاکہ آپ اچھے سے لکھ پائیں اب میں اگلا چٹر دکھا رہا ہوں اب اس چٹر کو بہت دھیان سے دیکھئے کیا دکھ رہا ہے اس چٹر میں آپ کو میں آپ کو آج nanotechnology پڑھا رہا ہوں اس اندر میں میں اتر دیجئے گا kindly try to answer this question with the perspective that we are studying nanotechnology today اس چٹر کو دھیان سے دیکھئے دھیان سے دیکھئے دھیان سے دیکھئے اور مجھے بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ exactly چل کیا رہا ہے anyone who can comment on it جلدی سے بتائیے پیارے دوستوں میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کے comments کا کیا لگتا ہے آپ کو یہ ابھی آپ کو بتایا تھا یہ exactly ہے کیا who will tell me what is this جلدی بتائیے who will tell me what is this ارے میں کبھی چوب ہو جاؤں تو اس کا مطلب ہے تم کو لکھنے کا سمجھ دے رہا ہوں پریشان مت ہو یا کرو yes who will tell me what is this جلدی بتائیے تو پیارے دوستوں یہ جو آپ نے ابھی دیکھا یہ نینو گیر ہے کیا کہیں گے اس کو نینو گیر اب آپ بولیں گے سر نینو گیر کیا ہوتے ہیں جیسے گاڑیوں میں گیر لگے ہوتے ہیں یہ ایک ایک انڈیویجول ایٹم سے بنے ہوئے گیر ہیں تو یہ بیسیکلی ایک نینو مشین ہے ایٹومک لیول پر بنائی گئی مشین جو اپنے آپ میں کسی بھی پرکار کا کام کر پائی گی اس سے آپ جو چاہے وہ کام کروا سکتے کیونکہ یہ نینو لیول کی ہے تو it can be made to do anything یہ ہتھیار کا کام کر سکتی ہے positive کام کر سکتی ہے ہر طرح کا کام ہو سکتا ہے تو یہ نینو مشین ایٹومک لیول پر بنائی گئی اگر آپ اس چطر کو دھیان سے دیکھیں گے تو یہ کاربن مولیکیول c60 آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس کاربن مولیکیول کو تھوڑا تھا دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ exactly کیا چیز ہے پیارے دوستوں c60 نام کا یہ بکی بال کاربن 60 نام کا بکی بال مولیکیول کہلاتا ہے اور یہ نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے بنایا جاتا یہ کاربن مولیکیول ہے اس میں 60 کاربن ایٹمز جڑے ہوئے ہیں کوویلین بانڈنگ سے اور اس کو بکی بال کہتے ہیں پریقشہ میں پوچھا بھی گیا ہے اس کا دوسرا نام ہوتا ہے فولرین جو ایک آرکیٹیکٹ بکمنسٹر فولر کے نام پہ ہے کیونکہ وہ اس طرح کے ڈھانچے بنایا کرتا تھا 1985 میں یہ کاربن مولیکیول c60 ڈسکور ہوا اور اس کاربن مولیکیول c60 کو نام دے دیا گیا بکی بال یا فولرین یاد رکھئے گا یہ پرکرتی میں ملنے والے c60 کاربن ایلو ٹرپس ہیں جو بعد میں نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے انسان کے لیے کام میں لائے جانے لگے تو اچھے سے ایک بار ان کو دیکھئے اور سمجھئے کہ اس میں کیا کیا ہو رہا ہے پیارے دوستوں تو ہم نے ابھی کچھ بیسک چیزیں دیکھیں ایک اینیمیشن اور دکھا دوں آپ کو یہ ہیں گولڈ نینو پارٹیکل انڈی ویجول گولڈ ایٹم سے بنے نینو پارٹیکل جن کا میڈیسینل یوز ہوتا ہے میں آپ کو الگ الگ چطروں کے مادیم سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کی نینو پرادیوگیکی کے بہت سارے انو پریوگ کیا کیا ہو سکتے ہیں آپ کو تھوڑا انٹریسٹ آئے ٹاپک میں اس لیے میں نے پانچ مینٹ اس چیز کو دیئے مدھ آیا کی نہیں جلدی سے یہ بتائیے ابھی تک آپ نے جو کچھ دیکھا مدھ آیا آپ کو ہم نے آپ کو بکی بول دکھایا ہم نے آپ کو گولڈ نینو پارٹیکل دکھایا ہم نے آپ کو نینو مشین نینو روبارٹ نینو گیر بتایا ہم نے آپ کو ایک ایک کینسر سل کو مارنے والا پروگرامیبل نینو بارٹ کیسا ہوگا اس کی افدھارنہ بتائی ابھی بنے نہیں ہے نینو بارٹ بنے نہیں ہے پانچ دت پندرہ ابھی اس سال میں بن جائیں گے ویجیانی کچھ دشا میں کام کر رہے ہیں یہ سمجھ میں آئی کی نہیں بات آپ کو پوری جلدی سے ایک بار یہ کنفرم کرو اس سے پہلے کی میں آگے بڑھوں جلدی کنفرم کریں تب ہی ہم آگے بڑھیں گے ویٹنگ فور یور کنفرمیشن کی ہاں سر کلیر ہو گیا آپ ترنت ہمیں آگے بتائیں ویٹ کر رہے ہیں بہیا بتائیے چلیے دوستوں تو اب جرا اس سکیل پر واپس آ جاؤ جو میں نے آپ کو بہت پہلے ایک بار پڑھائی تھی میں آپ کے کومنٹس پڑھتا جا رہا ہوں پیارلل میں پیارے دوستوں اور مجھے مزہ آ رہا ہے دیکھ کے بچے سائنس ٹیکنالوجی میں اتنا انٹریس شو کر رہے ہیں تو دیش کا بھوش اجوال ہے سندیب کمار چوہان کہتے ہیں جی سر یہ تو عدبت چیز ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے دیکھ کر سواگتام 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 نینو روبارٹ کا شورٹ فارم ہوتا ہے نینو بارٹ اجید کمار یادو بولتے ہیں پرنام گرودر میں آپ کا پری اچھات رہوں آپ کا بہت بہت سواگت ہے پیارے دوستوں ییس 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 روبارٹ کی سپیلنگ رو بی او ٹی ہوتی ہے یاد رکھیے گا آپ کو سکرین پہ بھی ہم دکھا رہے ہیں کوشش کیجے گا سپیلنگ وغیرہ ٹھیک رکھیں پریقشہ میں غلط سپیلنگ کریں گے تو مارک کٹے گا گوری سونی پوچھ رہی ہیں قویز کہاں پہ ہوگی قویز یہیں یوٹیوب پہ ہوگی بیٹا تینشن مت لو قویز یہیں یوٹیوب پہ ہوگی پیارلل میں مینٹی ڈاٹ کام پہ بھی ہوگی اگر آپ کھول کے کر سکیں بہت اچھی بات ہے نہیں کر سکیں کوئی تینشن نہیں یہاں کر لینا پھر آپ لیڈر بورٹ میں نہیں آ پاکے باقی تو ہے اب یاد کرو دوستوں ہم نے آپ کو یہ پوری سکیل سکھائی تھی اور آپ کو بولا تھا یونیورس کا ایک فون نمبر ہوتا ہے آپ کو ایک یونیورس کا موبائل فون نمبر دیا گیا تھا کتنے بچے کو یاد ہے یونیورس کا فون نمبر یاد ہے نا تو اب وہ دماغ میں رکھنا کونسیپ میں پڑھا تھا اب وہ چیزیں یہاں کنیکٹ ہوں گی جب بھی میں آپ کو کوئی چیز پڑھاتا ہوں کوئی کورس بناتا ہوں تو وہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں ہم ایک 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 سیڑھی ایک ایک سیڑھی اوپر چڑھتے جا رہے ہیں تو آج نینو ٹکنالوجی جب پڑھیں گے تو وہ سب جو پڑھا تھا وہ آپ کو یہاں پہ کام آنے والا ہے چلو بیٹا اب یہاں پہ دھیان دو تو اس سے پہلے کی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائیہ اس کے کیا پرائیو کہاں کہاں یوز ہو رہا ہے اس کی پریبھاشہ کیا ہے اور ایٹم کی سائز کیا ہوتی ہے میٹرک جو ہماری سٹینڈرڈ انٹرنیشنل سکیل ہے اس کو ایک بار مینٹلی ریوائز کر لو ککشہ ساتھوی آٹھوی میں آپ کی پڑھی ہوئی ہے آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں یہ ہے ون ٹھیک ہے جی یہ ہے ڈیکا یعنی کی انٹو ٹین یہ ہے ہیکٹو یعنی کی انٹو ہنڈریٹ یہ ہے کلو انٹو تھاؤزن یہ ہے میگا انٹو تھاؤزن انٹو تھاؤزن یہ ہے گیگا انٹو تھاؤزن انٹو تھاؤزن یعنی 10 to the power 9 اور یہ ہے ٹیرہ تھاؤزن 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 یعنی کی ٹیرہ 10 to the power 12 کلو میگا گیگا ٹیرہ یعنی سب کو اچھے سے آپ فریکشن کی سائٹ پر آ جاؤ دیسی یعنی ایک بٹے دس سینٹی یعنی ایک بٹے سو ملی یعنی ایک بٹے ہزار مائکرو یعنی ایک بٹے ایک ہزار ایک ہزار یعنی 10 to the power minus 6 اور یہ ہے ہمارا آج کا وشح نینو کیونکہ پرکرتی میں ملنے والے پرمانوں اس سکیل کے ہوتے ہیں ایٹومک سکیل کے اس لیے اس ٹیکنالوجی کا نام پڑ گیا نینو ٹیکنالوجی ون اپ آن تھاؤزن 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 یعنی ایک بٹے 10 to the power 9 یعنی 10 to the power minus 9 نینو ٹیکنالوجی نینو ٹیکنالوجی نام اس لیے پڑا کیونکہ ایٹمز کا آکار نینو آکار اور اس کے چھوٹا ہے پیکو پیکو میں بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر کام نینو ستر پہ ہے اگر یہ مائکرو ستر پہ ہوتا تو اس کا نام پڑتا مائکرو ٹیکنالوجی تو نینو ٹیکنالوجی نام کیوں پڑا یہ سمجھ لو اس کے بعد آتا ہے پیکو اور ہزار سے ڈیوائٹ کر دو تو یہ ہے کلو میگا گیگا ٹیرا میلی مائکرو نینو پیکو اور نینو ٹیکنالوجی کا بیک گراؤن سمجھ میں آیا کی نہیں کوئی شک یہ آپ کو بالکل اچھے سے پتا ہے پہلے میں پڑھا چکا ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے پریقشا میں آئے گا بالکل بہانے باجی نہیں چل سکتی کہ سر یہ نہیں نہ وہ نہیں اس پورے کورس میں ہم آپ کو یہ چیز انیکوں بار پڑھا چکے ہیں سمجھ میں آ گیا اور نینو نام کیوں پڑھا میں نے ابھی یہ سمجھایا ہے تو اگر کبھی اس پر ایسے لکھنے کی باری آئی تو اوپننگ پیراغراف میں آپ یہ فیکٹ یوز کر سکتے ہیں کیا آپ کو یہ پوری سکیل کلیر ہو گئی تو کوئی دو تین وولنٹیر فٹا فٹ لائف چیٹ میں یہ پوری سکیل تیرہ سے لے کے پیکو تک کی لگ دو ایک بار تیرہ گیگا میگا کیلو ہیکٹو ڈیکا ون ڈیسی سینٹی میلی مایکرو نینو پیکو کوئی ایک ہے دو وولنٹیر فٹا فٹ لگ دیں تو مزہ آ جائے گا تب مینٹی میٹر بھی آ جائے گا ابھی آپ نینو میٹر پہ دھیان لگاؤ مینٹی میٹر پہ دھیان مت لگاؤ سمجھ میں آیا ہے پیارے دوستوں تو کوئی فٹا فٹ تیرہ سے پیکو تک لگ دو تاکہ بہت اچھا یوز ہوگا فٹا فٹ لگ دیجئے آپ کے سامنے سکرین پہ مجھے دوبارہ بولنے کی ضرورتی نہیں ہے دوبارہ مت پوچھنا ییس سر کلیر ہو رہا ہے کی نہیں جلدی سے بتائیے جلدی سے بتائیے اتنی دیر تو لگنے ہی نہیں چاہیے ابھی تک تو کئی بچوں نے لگ دینا چاہیے تھا آدرش نے لگ دیا very good بیٹا بھکت بھوشن داس نے لگ دیا very good بیٹا ریتی برما سنگیتا سومن شما نول اکتر دھول سنگل very good very good سندیب جی نے تھوڑا ایڈیشنل لگ دیا ہے ویکی پی ڈیا اور گوگل سے اچھا کاپی کر کے لائے بادھائیو آپ کو very good انجیر بھانوالا نے اچھا لکھا ہے چلیے very good بیٹا آپ سبھی کو بادھائیو اب ہم ایک سٹیپ آگے چل رہے ہیں یہ ایک انفوگرافی کے آج کے پی ڈی ایف کو جب ہم شام کو ریلیز کریں گے اس کو بڑے دھیان سے آپ پڑھ لیجے گا سمجھ لیجے گا basically دو تین چیزیں کی مدد سے اتپادن کرنا چھوٹے چھوٹے نینو کڑوں کی مدد سے الگ الگ پروڈکس کو بنانا کیوں کی بڑے بڑے پارٹیکلز کی جو فیزیکل کیمیکل پروپٹی ہوتی ہے شانتی سے سننا بڑے بڑے پارٹیکلز کی جو فیزیکل کیمیکل پروپٹیز ہوتی ہیں نینو پارٹیکلز کی وہ بہت الگ ہوتی ہیں تو سائنٹسٹوں کو تیس چالیس سال پہلے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم جب کیمیکل ریاکشنز چلاتے ہیں تو ہم تو میکرو لیول پہ کام کرتے ہیں لیکن اگر ہم ایک ایک ایٹم کے لیول پہ جا کے کام کریں تو ہم تو جیسے چاہیں ویسے مٹیریل بنا سکتے ہیں ایک ایسا کوٹ جس پہ کبھی دھول نہیں بیٹھے گی کیا بات کر رہے ہیں سر بلکل اس کوٹ کے اوپر ایک نینو لیئر لگے گی جو دسٹ فو بک ہوگی ایسے ایٹمز کی پرت لگا دی جائے گی تو اتنی پتلی ہوگی پتا بھی نہیں چلے گا اور وہ مینی فیکچرنگ پروسس میں نینو پارٹیکل لگ جائیں گے جو دسٹ کو ریپیل کرتے ہیں تو کوٹ کے اوپر کبھی دسٹ ہی جمانی ہوگی پوری کی پوری فور ویلر ٹو ویلر کے اوپر پینٹ آپ وارٹر فو بک ہائیڈرو فو بک ڈسٹ فو بک تو پورا پینٹ جو آتا ہے گاڑی پہ کرنے کا اس میں ایسے نینو پارٹیکل ملا دی جائیں گے جو پانی کو ریپیل کرتے ہیں تو بارش میں گاڑی نکلے گی اس پہ پانی ٹکے گئی نہیں گاڑی کبھی گندی نہیں ہوگی کیونکہ نینو لیول پہ ایٹمز کو یوز کر کے جن پروپرٹیز کو کمرشل بنایا جا سکتا ہے وہ میکرو پروسیس سے کبھی بنایا نہیں جا سکتا ہے کیا آپ کو نینو پارٹیکل اور ان کی پروپرٹی کے انو پریوگ کا پہلا ہنٹ سمجھ میں آیا یا نہیں جلدی بتائیے فو بک کی سپیلنگ ہوتی ہے پی ایچو بی آئی سی آپ کو سمجھ میں آیا میں نے ابھی جو سمجھایا یس اور نو جلدی بتائیے ایک بار کنفرم کرو ابھی جو سمجھایا ویری گوڈ تو دوستوں یہ انفو گرافک پورا پڑھئے گا کی کس پرکار الگ الگ شیتروں میں نینو پارٹیکل کا استعمال ہو سکتا ہے اور سو باتوں کی ایک بات ایٹومک لیول پر اگر ہم کام کر پائیں دیکھئے آپ نے میرے ساتھ سپیس ٹیکنالوجی پڑھی ہم انترکش میں گئے ہم بڑے بڑے سیٹلائٹ بٹھا دیئے پھر ہم بائیو ٹیکنالوجی میں گئے اس میں ہم ایک ایک سیل ڈی 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 یہ تو بائیو ٹیکنالوجی میں بہت یوسفل ہوگی دیماغ میں ڈوٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں مطلب آپ کچھ کلاس شاید میس کی ہوں گی تو آپ کو بہت اچھے سے جڑتے ہوئے سمجھ میں آئیں گے بلکل ہرم سکتا ہے سواتی بلکل ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو آج بتائیں گے چلی اب تھوڑی تھیوری سمجھ لیں اس کی پریبھا سمجھ ہو nanotechnology is a science engineering and technology applied at nanoscale nanotechnology یا پرادیوگی کی ویجیان engineering اور پرادیوگی کی ہے جسے nanoscale میں لاغو کیا جاتا ہے پریبھا سمجھ میں آگئی اور nanoscale کیا ہوتی ہے اب ہی بتایا تھا یہ آپ کو چارٹ اسی لئے پہلے پڑھایا کہ آپ پوچھو گے nanoscale کیا تو بتا دیا حالانکہ یہ مجھے بتانا نہیں چاہیے یہ میں پہلے دو بار پڑھا چکا ہوں لیکن پہلی line clear ہو گئی تو مجھے بولیے yes sir clear ہو یہ بہت پیارا ٹاپک ہے اور دنیا میں یہ سب اتنا تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ بھارت کو بہت تیجی سے اس کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا نہیں تو ہمیں اس ریس میں پیشڑ جائیں گے ہمیں پوری طاقت سے نویش کر کے ویجیان پرادیوگی کی میں آگے بڑھنا پڑے گا کیونکہ میں آپ کو guarantee دے رہا ہوں 2030 کے بات کی دنیا اکتم الگ ہوگی وہ آج کی دنیا جیسی نہیں ہوگی اور یہ میں بلکل بات بول رہا ہوں دوسرا بندو نوٹ کریں nanotechnology is about designing producing and using structures devices and systems by manipulating atoms and molecules at nanoscale اب آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے scientist کی ہمت کھل گئی وہ یہ بول رہے ہیں کہ ہم تو ایک ایک اینو اور ایک پرمانو پہ جا کے کام کرنے والے ہیں اب آپ بولیں گے سر ایسا کیسے ہو سکتا پرمانو اور اینو آپ بھی بتاؤں گا کی کیسے کیسے product already prototype level experimental level پر بنا دیئے گئے ہیں you will be very surprised to see آگے چلیں تو پیارے دوستوں diameter of an atom is 0.1 to 0.5 nanometer یہ تھوڑا سا یاد رکھ لے نا ایک individual atom کی بات کر رہا ہوں پرمانو کی ہر 0.1 nanometer سے 0.5 nanometer کے بیچ ہوتا ہے جیسے oxygen atom کا diameter 0.14 nanometer یاد رکھنا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے جو چیزیں یاد رکھنی ہیں میں الگ سے بتا دیتا ہوں کی یاد رکھنا تو موٹے طور پر یاد رکھنے کا ایک اور طریقہ ہے ایک کاغس کی sheet اٹھائیں گے تو اس کی تھکنے سے 1 lakh nanometer سمجھ میں آیا کوئی بھی آپ جس notebook میں notes بنا رہے ہیں وہ کاغس کی تھکنے سے وہ 1 lakh nanometer آپ سمجھ لیجئے nanometer کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور ایک meter میں ایک arab nanometer ہوتے ہیں سمجھ میں آگیا یہ کہاں سے آیا یہ یہ billion سے multiply کروگے تب ہی جا کر وہ 1 meter بن پائے گا but this is nothing but nanometer سمجھ میں آگیا اس لئے ہم نے کہا کہ there are 1 billion nanometer in 1 meter اچھے سے پڑھ لیجئے اچھے سے سمجھ لیجئے اور یہ 5 بندو جرہ یاد کر لیجئے یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے i hope this is totally clear orion جی یہ ہم نے آپ کو korona virus concept میں پڑھا دیا تھا بہت اچھے سے کہ اس کا آکار کتنا ہے اور اس کے اندر کتنے dna pair ہیں اور کتنے jeans ہیں وہ سب بہت detail میں پڑھا دیا تھا اب ہی تک سارا clear ہو گیا تو میں آگے یہ ہے ایک individual پرمانو اس کا آکار 10 to the power minus 8 centimeter مان لیجیے اس کے اندر یہ nucleus ہے 10 to the power minus 12 centimeter ایک ایک electron 10 to the power minus 16 centimeter سے بھی چھوٹا nucleus کے اندر بیٹھا ہوا ایک ایک proton ایک neutron 10 to the power minus 13 centimeter اور ایک proton اور neutron کے اندر ہوتے quarks 10 to the power minus 16 centimeter یہ ہے پرکرتی میں dimensions کا پیمانا یہ ہے mother nature کا بنایا ہوا system atoms کے آکار بہت الگ الگ ہوتے ہیں کیوں بھی سبھی atoms میں proton electron neutrons کے نمبر الگ الگ ہوتے ہیں اس کے با وضوط atom سبھی کے سبھی nanometer آکار میں ہی ملیں گے ہمارے human hair کی تھکنس ہوتی ہے 70 micrometer تو nano سے تو بہت زیادہ ہے اور atom کا جو nucleus ہوتا ہے ناب وہ خود atom سے بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے ایک بٹے 10 ہزار کے آکار کا کیونکہ یہ nanotechnology کا وشائع ہے اس لئے مجھے بہت ساری dimension scale بتانے ہی پڑھتے نہیں تو لوگ اس کو visualize ہی نہیں کر پائیں گے اس لئے تھوڑا patiently ان چیزوں کو سیکھ لیجئے سیریز میں پانچ لیکچر ہوں گے nanotechnology کی بہت چیزیں میں پڑھا ہوں گا آپ کو بہت مزہ آئے گا لیکن بس اپنی طرف سے تھوڑی سی محنت پورا کی جی گا ریش ڈیلو جی میں پوری پوری ہندی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں سکرین پہ ہندی دکھا رہا ہوں اور کتنا ہندی میڈیم چاہیے بھائی آئی 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 کوئی شک کوئی سوال سارے ڈیمینشن آپ کو کلیر ہو گئی کی نہیں آئی 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 چلتے ہیں پیارے دوست دوست آکسی جن O2 یہ ہے O2 مولیکیول یہ اس کا ایکچوال چطر ہے electron میکروسکوپ سے اور O2 مولیکیول کا آکار یہ ہے یہ نینومیٹر آکار کا ہے O2 یہ ایکچوال ایکسیجن مولیکیول کا ایک electron میکروسکوپ کا چطر ہے اور یہ جب ہم نے آپ کو ابھی ایکسیجن مولیکیول کا آکار بتایا تھا یہاں آجاؤ ایکسیجن نینومیٹر آپ کو بتایا تھا ہم نے یہاں پر یہ رہا یہ اس کے آکار کا پیمانہ آپ دل تھام کے بیٹھئے دیوی اور سجن ہو کئی بچوں نے ابھی question live chat میں پوچھا کہ انڈیویجول ایٹم کے لیول پر کام کیسے کرتے ہیں اسی کو پردیوگی کی کہتے یہ ہی تو ویژیانیکوں نے خود کو لیے یہ چنوٹی بنائی کہ کیا ہم انڈیویجول ایٹم پر ورکنگ کر سکتے ہیں IBM کی لیبریٹری میں ویژیانیکوں نے IBM یہ تین شب ایٹم سے لکھے ہیں یہ ایک ڈاٹ جو آپ کو دکھ رہا یہ ایک ڈاٹ زینون کا ایٹم ہے اور اس سے انہوں نے IBM لکھ دیا یہ دیکھ ہے IBM وہ کمپنی کا نام ہے انٹرنیشنل بزنس ماشین یہ دیکھ IBM لکھا ہو ہے یہ ایک گولا جو ہے یہ انڈیویجول زینون آئیٹم ہے جس کو ایک ایٹوم فورس مائکرو سکوپ سے منیپولیٹ کر کے اس طرح IBM کے شیپ میں ایک ایک ایٹوم کو بٹھایا ویجیانی کو نے جس تینک کی کتنی bleeding edge technology ہے اور اس سے کیا کیا بھوش میں سمبھ ہو پائے گا the mind boggles اور یہ پی کو میٹر لیول کا کام کر ڈالا ویجیانی کو نے نینو سے بھی تھوڑا سا چھوٹا تو اس کا مطلب atomic level پر یہ ایک ایک ایٹوم کو move کر دائیگرام بنانے لگ گئے can you believe it یہ آپ کے سامنے ہے پوری کہانی i b m تین اکشر لکھیں zenon ایٹم سے اور ویجیانی کو نے پی کو میٹر لیول پر کام کر دکھا دیا مز آیا اب یہ مت پوچھنا کی سری zenon کیا ہوتا ہمارا دل ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ارے بھائی noble gases کے بارے میں سنائے کی نہیں chemistry میں نوی کلاس میں پڑھاتے noble gases کون کون سی noble gases ہوتی ہیں جلدی سے ہمیں بتائی noble gases کتنی ہوتی ہیں جلدی بتائی کون کون سی noble gases ہوتی ہیں inert gases ہوتی ہیں noble gases کے بارے میں سنائے inert gas جو کسی کے ساتھ react نہیں کرتی ہے helium neon argon krypton xenon redon helium neon argon krypton xenon redon یہ سنائے کی نہیں آپ نے وہ والا xenon ہے یہ i hope وہ additional input سے آپ کو فائدہ ہوا ویسے مجھے لگا تھا کہ آپ کو پتہ ہوگا لیکن آپ میں سے کئیوں کو یہ پتہ نہیں تھا کوئی بات نہیں پرواد پنڈت جی ایک ہی چیز کو دس بار copy paste کر کے مت ڈالیے دوسرے لوگ disturb ہوتے ہیں i hope ایسے آپ کا suggestion اور کوئی relative scale ہمیں سمجھا دیجئے تو آپ کو relative scale سمجھا دیتے ہیں nano جو شبد یہ یونانی بھاشا میں dwarf تھا اس کا مطلب یعنی bona nano comes from greeze greek language میں اس کو dwarf nano کا مطلب dwarf ہوتا ہے تو وہاں سے یہ بھاشا میں آگیا کوئی دوسرا شبد بھی کی ball پکڑ لیجئے cricket کھل نے والی tennis کی ball اور پرثوی کی طرف دیکھئے tennis ball سے پرثوی کے آکار کا جو پیمانہ ہے ایک nanometer سے tennis ball کا پیمانہ وہی ہے اب سمجھ میں nanometer کتنا چھوٹا ہے i hope this helps you to nanometer سے tennis ball کا جو ratio ہوگا exactly چھوٹا ہے i hope this is clear تو یہ scale سمجھانے کے لیے باقی کچھ بھی نہیں scale سمجھانے کے لیے اب nanometer کی ہی scale بنا دی ہم نے تاکہ یہ پیمانہ اور clear ہو یہ پورے nanometer کی scale ہے ٹھیک ہے کیا مطلب nanometer scale کا nanometer scale کا مطلب this is 10 to the power minus 1 nanometer this is 1 nanometer this is 10 nanometer this is 100 nanometer this is 1000 nanometer this is 10 thousand nanometer this is 1 lakh nanometer this is 10 lakh nanometer this is 1 crore nanometer this is 10 crore nanometer یہ سمجھ میں آگیا ایک ایک پڑھ کے بتا دیا یہ nanometer scale ہے ہم آج جس field کی بات 100 nanometer کا پیمانہ یہ nanotechnology DNA antibody glucose virus protein nucleotides یہ سب nanometer scale کی چیزیں ہیں پرکرتی کی fullerine ابھی buckminster fullerine c60 بتایا تھا dendrimer یہ سارے nanostructure ہیں کچھ انسان کے بنائے وے کچھ پرکرتی کے quantum dot gold nanoparticle metal oxide fe 3 o 4 liposome plastic polymer یہ سب 1 سے 100 nanometer کے بیچ بنے وے artificial inorganic pdard ہیں اور یہ سارے organic pdard ہیں nanometer scale میں organic اور inorganic دونوں کے انیک ادھارن میں نے آپ کو دے دیے اب جو جیوان ہیں bacteria یہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے cancer cell یہ اور بڑا ہو جاتا ہے آپ کے ہاتھ میں جو بھی pencil ہے اس کی جو نوک کا سیرہ ہے وہ یہ ہے تینیز ball اس scale کی ہے یہ ایک بہت شاندار چارٹ ہے جو آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کی exactly scale کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کیونکہ یہ تھوڑا سا tricky ہے اس لیے میں اس کو الگ سینس میں پڑھا رہا ہوں بلرام سنگھ راج پوت نے ماسومیت سے بھرا ایک سوال پوچھا ہے سر نینومیٹر کیا ہوتا ہے بلرام جی آج چائے پر آؤ اپنے ہاتھوں سے مسالہ چائے بنا کے پیلاؤں گا آؤ آؤ ساتھ میں چائے پیائیں گے بہت مزہ آئے بسکوٹ بھی کھلا بسکوٹ ماری گول بسکوٹ کھلا ساتھ میں آؤ تو صحیح آؤ آج آؤ آج 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 کسی سوال پوچھا تھا سر نینو ٹیکنالوجی کے کچھ ڈس آگ سکتے ہیں کیا آج nanotechnology کے بہت سارے disadvantages ہو سکتے ہیں بہت سے تو ہمیں آج پتا ہی نہیں ہے لیکن سمائے کے ساتھ دھیرے دھیرے پتا چلیں گے تو یہ ایک اُس کے اوپر چھوٹ آسا infographic ہے The best inspiration for nanotechnology comes not from scientific lab but from the labs of mother nature herself nan نینو تقنیق کی سب سے ادھک پریڑنا ویگیانک پریوکشالہ سے نہیں بلکہ پرکرتی ماں کی ساڑھے چار سو کروڑ سال پرانی پرکرتک لیبوریٹری سے ویگیانکوں کو مل رہی ہے ویگیانک جتنا زیادہ پرکرتی کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اتنا زیادہ نینو ٹکنولوجی کے بارے میں جانکاریاں ملتی چلی جا رہی ہیں کیسے پرکرتی میں سبھی جیووں میں نینو ٹکنولوجی کا پریوک دیکھنے میں آ رہا ہے سائنٹس جیسے جیسے پرکرتی کو سٹڈی کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے نینو ٹکنولوجی کے ان کو ایکسپریمنٹ سمجھ میں آ رہے ہیں سبجھ میں آیا I hope this is very very clear بلکل بلکل H2.0 میں بھی پڑھائیں گے نا سارتھک جی we are part of the same team کیوں نہیں پڑھائیں گے بھئی آپ کے ساتھ ہیں ایک تیرا ساتھ ایک تیرا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے چنتہ مت کرو بیٹا that is the miracle of natural evolution اس کی تو الگ سے classes ہوں گی تو پرکرتک وکاس کرم کے پرکریا کا جادو نینو ٹکنولوجی میں پرکرتی میں دکھے گا یہ میں ابھی پانچ میٹ بات بتاؤں گا لیکن ابھی انٹروڈیوز کیا ہے کہ mother nature زبردست ایکسپریمنٹر ہوتی ہے I hope this is totally clear بہت آرام سے چل رہا ہوں fast نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ ایک ایک چیز دماغ میں ایک دم بڑھیا سے بیٹھ جائے تو اب ہم بیسویں صدی کے چار پانچ جو مہانتم ویڈیانک ہوئے ہیں ان میں سے ایک کے پاس چل رہے ہیں اور یہ ہیں physicist ڈاکٹر ریچارڈ فینمن نام اچھے سے دھیان رکھ لیجئے ریچارڈ فینمن وہ ویقتی تھا جس نے دنیا میں سب سے پہلی بار یہ کہا کیا کہا انہوں نے یہ کہا کی there is plenty of room at the bottom یہ بہت دھیان سے نوٹ کر لے نا there is plenty of room at the bottom 1959 ڈیسیمبر میں ریچارڈ فینمن بھوتک وید نے یہ کہا کی ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کی there is plenty of room at the bottom اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم ایک ایک ایٹم ایک ایک مولیکیول کو لیب میں انجینئر کر سکتے ہیں کیونکہ nature ہمیں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم ایٹومک لیول پہ کام نہیں کروگے اور there is enough room at the bottom by bottom he meant bottom of this scale nanoscale یہاں سے کرامتی شروع ہو گئی ویجیانی کی سوچ چل لگ گئی ریچارڈ فیڈمن جیسا اتنا بڑا فیزیسسٹ اگر یہ بول رہا ہے بڑی کلرفول پرسنریٹی تھی اتنا بڑا فیزیسسٹ اگر یہ بول رہا ہے کہ nano level پہ کام کر سکتے تو چلو کر کے دیکھتے ہیں وہاں سے nano technology ویشائی کی شروعات ہوئی آپ کو سمجھ میں آیا ایک thinker ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں thinker جو ویقتی original thinking کر سکے وہ ہوتا ہے thinker باقی تو copy paste ہوتے ہیں اس کو original thinking کی طاقت کہتے ہیں تو ریچارڈ فیڈمن نے ساری دنیا کے ویجیانکوں کے من میں ایک کرامتی لا دی yes پرتیق absolutely right ریچارڈ فیڈمن پہ بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں خود انہوں نے بھی لکھی دوسروں نے بھی لکھی surely یا جوکنگ مسٹر فیڈمن ایک بہت اچھی کتاب ہے ریچارڈ فیڈمن امریکہ کے پہلے پرمانو بم پروجیکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے بہت کلرفل پرسنیلیٹی تھی ان کے بارے میں اگر محقہ ملے تو پڑھئے گا بہت مز آئے گا بہت پیارا آدمی تھا یہ now فیڈمن یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی پرکریہ آپ کو بتا سکتا ہوں جس سے آپ انڈیویجول ایٹمز کو مینوکولیٹ کر پاؤ گے مطلب انسان تو پریکٹیکلی بھگوانی بن جائے گا ایک اور بائیو ٹیکنالوجی میں وہ ایک ایک سیل ایک ایک مولیکیول ایک کوشی کا ایک ایک ٹیشو لیول پر کام کر رہا ہے اور یہاں نینو ٹیکنالوجی ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے کیونکہ آپ تو نینو لیول پر ایسے دوائیاں بنا سکتے ہیں اسی لئے میں نے کہا 2030 کے بعد دنیا ایک ایسی دنیا ہوگی جس کے بارے میں آج ہم شاید کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کے دس سال کے بعد پروفیسر نوریو تانی گوچی نے یہ نام دیا نینو ٹیکنولوجی ریچارڈ فیرن نے نام نہیں دیا پروفیسر نوریو تانی گوچی نے ایک نام دیا نینو ٹیکنولوجی یاد رکھیے گا لیکن 1981 میں پہلی بار scanning tunneling microscope بنایا گیا جس سے ایک ایک atom کو ویجیانک دیکھ پائے 1981 میں آیا ایک نیا electron microscope جس کا نام تھا scanning tunneling یعنی سرنگ microscope جو ایک ایک پرمانو کو دیکھ نے لگ گیا تو یہ تین milestones ہیں پہلا milestone ریچارڈ فیرن میں 1959 there is enough room at the bottom دوسرا milestone پروفیسر نوریو تانی گوچی نینو ٹیکنولوجی نام دیا تیسرا milestone 1981 نکلنے لگ گئے تو یہ بہت بہنک کرانتی ہو گئی یہ آپ کو سمجھ میں آیا yes اور no تین milestone clear ہو گئے تو پیارے دوستوں ابھی 5 minute پہلے student نے بولا تھا point ہم یہاں پر لے کر آگئے ہیں student نے 5 minute پہلے بولا تھا سر ہمارے computer وں electronic equipment پہ لگے ہوئے سبھی semiconductor chips nanotechnology کی مدد سے ہی تو transistor ان پہ fit کیے جاتے ہیں کیا یہ چاروں بندو totally clear ہو گئے یا نہیں جلدی بتائیے yes اور no مزہ آیا آپ کو چاروں milestone سمجھ کے ریچارڈ فین من کے بارے میں بعد میں اور جانکری لے لیجے گا یہ دیکھ رہے ہیں tiny machines بول رہے ہیں ان کو 100 200 300 400 500 atom کو جوڑ جوڑ کے ہم gear بنا لیں گے گاڑیاں بنا لیں گے اور microscopic level پہ وہ گاڑیاں چل سکتی ہیں یہ ایک بلکل نئی دنیا بننے ایک دم کل 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 نہیں ہوگا 20 30 سال ابھی لگنے والے ہیں یہاں سے تب تک انسان زندہ رہا تو اگر رہا تو پھر یہ کر رہا لے گا چل آگے چلتے ہیں ایک قدم میں نے آپ کے لئے nanotechnology through time ایک ایتی ہاسک timeline لگا دی ہے سب students آج pdf download جب کریں گے اس timeline کو اچھے سے پڑھ لی نائنٹین 30 سے لے 2020 تک کی پوری کہانی آپ کے سامنے ہے اچھے سے دیکھ لیجے گا یہ ساری چیزیں static gk کا حصہ ہے جو بچے جان چاہتے ہیں کی سٹی بائ سٹی بائ چیز اتی ہاس میں nanotechnology ایوال ہوئی یا پڑھ سمجھ کے دیکھ لینا لیکن کیا اتی ہاس میں nanotechnology تھی جی ہاں اتی ہاس میں nanotechnology تھی nanotechnology ہمیں تین ادھارنوں میں ملتی ہے اسے کہتے ہیں لائکر گس کپ سمجھ میں آیا اس کے nanotechnology properties ویجیانی کو نے ڈھونڈ کے نکالی اسے کہتے ہیں مد یگ کے عیسائی گیری جا گھروں کے stained windows اس میں nanoparticles ملے ہیں اور اسے کہتے ہیں دمشق اسپات کی تلوار Damascus steel sword this is the Damascus steel sword Damascus کس دیش میں ہے جلدی بتائیے یہ ہے میڈیویل چرچ کی windows اور یہ ہے لائکر گس کپ اب ہمارے پورو جو نے جنہوں نے یہ سب بنایا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس میں 10 to the power minus 9 level پر atom ہے اس میں ایسا ہو رہا اس میں نا 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 تک یہ اتی حس کے تین سب سے پرسید ادھارن ہیں نا نا ٹکنالوجی کے جو ہمارے پورو وجہوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ ایسی چیز ہوتی ہے آپ کو یہ سمجھ میں آئی آئی آپ کو یہ point میں آگیا کہ اتی چیزیں بینا جانے بھی ہوئی کیونکہ ان کی utility تھی تو یہ تین ادھاران آپ کو یاد رکھنے ہوں گے دوستوں اب میں آپ کو جو چطر دکھا رہا ہوں یہ یقین سے پرے ہے ہم نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ انڈیویجول ایٹمز کے چطر کوئی نکال لے گا یہ ہے کہ سٹی ایم کا چطر سٹی ایم کا مطلب ہوتا ہے سکیننگ ٹننلنگ مائکروسکوپ کیا ہوتا ہے فل فارم ایک بار بتا دو سٹی ایم کا لائیو چیٹ میں فٹا فٹ بچے بتا دو سٹی ایم کا فل فارم کیا ہوتا ہے سکیننگ ٹننلنگ مائکروسکوپ پیارے دوستوں الیکٹرون سراؤنڈڈ بائی آئیرن ایٹمز یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے الیکٹرونز ہیں جن کے آس پاس آئیرن ایٹمز ہیں لوہے کے ایٹمز ہیں پرمانو اور یہ ایک ایک انڈیویجول الیکٹرون ہے یہ تصفیر سکیننگ ٹننلنگ مائکروسکوپ نے لی سوچئے مطلب ٹریکٹیکل ہی سپیس ٹکنالوجی پلس بائیو ٹکنالوجی پلس نینو ٹکنالوجی انسان کو بھگوان کا درجہ دلانے والی ہے آج سے سو سال میں بشرتے ہم تب تک زندہ رہ پائیں اگر تب تک ایک دوسرے کو مار کے ختم کر دیا تو بات الگ ہے کلائیمیٹ نے ہم کو ختم کر دیا تو بات الگ ہے نہیں تو آنے والی پیڑھیوں کا جیوان بڑا مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ تب विज्ञान इतना आगे जा चुका होगा कि आज की बातें एक दम प्रिमिटिव बातें लगना शुरू हो जाएंगी 1993 में विज्ञानिक था डी आईगलर उसने एक दूत्राई खेल खेल लिया क्वांटम कोराल क्या किया 48 आईरन आइटम को उसने एक सरकल में कॉपर सरफेस के उपर बिठा दिया यह एक एक इंडिविज्वल आईरन आइटम में बैठा देखो ध्यान से यह लोहे का आईटम में एक 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 को उठा उठा के उठा उठा के एक सरकल बना दिया 48 iron atoms کا imagine just imagine یہ atoms ہیں ایک ایک atom تو دی آئیگلر نے دنیا میں پہلی بار یہ ثابت کیا کہ ویجیان اگر چاہے تو نینو اوبجیکٹس بنا سکتا ہے یہ ثابت ہو گیا لیکن نینو اوبجیکٹ بنانا اور ان نینو اوبجیکٹسے اپنا من مرضی کا کام کروانا وہ ایک الگ چیز ہے وہ ابھی تک ہوئی نہیں ہے لیکن at least یہ ثابت تو ہو گیا کہ نینو اوبجیکٹس بن سکتے ہیں تو دی آئیگلر کا نام کافی سمبان سے لیا جاتا ہے ان کی پوری ٹیم نے یہ بنا دیا آپ کو بات سمجھ میں ہی پیارے دوستوں شمانو لکتر بولتے ہیں سرین one line please explain the difference between nuclear fusion and fission پیارے دوست آج شام کو چائے پہ وہ آ رہا ہے تم بھی آؤ ساتھ میں ہے نا ڈبل چائے بنائیں گے تمہارے لیے ڈبل مسارہ ڈال کے چائے بنائیں گے جب نینو ٹیکنولوجی ہم پڑھا رہے ہیں تو نیوکلیر فیوجن اور نیوکلیر فشن اور وہ بھی سر ایک لائن میں سمجھائیے آؤ تم کو چائے کی بہت جرورت آؤ بہت بڑیا چائے بناتے ہیں ایلائی چی ڈالیں گے تمہارے لیے آؤ تو سیئی شام کا ساڑھے پانچ پہ جانا ویٹ کر رہے تمہارا ہوں وہ چھڑی نکال کر رہے میری ہاں وہ تیل پلائی وہ چھڑی لال والی وہ جو مارو تو سٹ سے آواز آتی ہے بہت اور آدمی رہتا ہے جوڑتا ہے نکال سائیڈ میں رکھ وہ ہی جس سے کل تیر کو پیٹا تھا ہاں نکال تو یہ ہے ڈی آئگلر اور یہ کونٹم کورل سمجھ میں آگیا بیٹا تو یہ proof of concept کہلاتا ہے I hope this is very clear اس کو proof of concept کہتے ہیں yes or no yes or no yes or no یہ proof of concept ہے لوگوں کو بڑا مزہ آ رہا ہے کہ سراج بہت چائی پلا رہے ہیں اور بہت لال رنگ کی اپنی وہ تیل پلائی وہی چھڑی نکلوا رہے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہوتا بڑا بڑا شہروں میں چھوٹی چھوٹی درگٹانائیں ہو جاتی ہیں اب دوستوں تھوڑا دھیان سے دیکھیں پرکرتی کی بڑے خوبصورت جیب سر کیا بات کر رہے ہو گندے گندے کیڑے دکھا رہے ہو سر پرکرتی کی خوبصورت جیب یار ایک بات بتا تم تو بھگوان کی بہت پوجا بوجا کرتے ہو یار تم لوگ میں بھی کرتا ہوں تو اگر کوئی جیب بھگوان نے بنایا تو وہ بسورت ہو سکتا ہے کیا سارے جیب بھگوان کے بنایاں ہوئے ہیں تو سارے جیب خوبصورت ہی ہوں گے بھگوان کے بنایاں جیب بسورت ہو سکتے ہیں کیا میں تو نہیں مانتا اس لیے میں بھگوان کے بنایاں ہر جیو کو سندر مانتا ہوں نہیں تو پھر ہم بھی بس صورت ہیں اور نہیں تو بھگوان کو ماننا چھوڑ دو بھائی کن کن میں بھگوان بستے ہیں یہ بولتے ہو نا تو کن کن میں بھگوان بستے ہیں تو جیووں کو دیکھ کے ہٹ کتنا گندہ ہے یہ بولنا چھوڑ دو دوستوں دھیان سے دیکھئے گا ساڑھے چار سو کروڑ سال کے پروسس آف ایویلیوشن میں نیچر کے کرییشنز نے کیا کمال کیا ہے آپ کے سامنے ہیں بہت بہت دھیان سے دیکھئے ایک بار گوھر سے دیکھئے شیطان کو چین سے سونا ہے تو جاپ جائیے وہی والا وہی والا ہاں بس صحیح جا رہے سمجھ گئے اچھے بہت ہی سمجھدار بچوں کی کلاس لے رہا ہوں میں ان اکیڈیمی کو وشیج دھنیواد میرا جیوان سفل ہو گیا یہاں بچوں کی کلاس لے اتنے سمجھدار پیارے پیارے بچیں بیٹل، فلائے، سپائیڈر، گیکو جرا سکیل دیکھو مائکرو میٹر لیول پر سکیل بتا رہے ہیں لیکن ان کے اندر کا انڈیویجوال سٹرکچر نینو میٹر لیول کا ہوگا یہ سمجھ رہے ہو کی نہیں یہ پورا پورا جیو مائکرو میٹر لیول کا ہے لیکن اندر کا ان کا دھنچا ڈیفینیٹلی نینو میٹر لیول کا ہوگا یہ تو مانتے ہو نا تو یہ ایک بیٹل ہے جو دو مائکرو میٹر یہ دو مائکرو میٹر کی سکیل تو یہ قریباً چھے آٹھ مائکرو میٹر کا ہے یہ ایک مکھی ہے یہ ایک مکڑی ہے ان کو ایریکنیڈز بھی کہتے ہیں مکڑیاں جو ہیں بائیولوجی والے جانتے ہیں ان کے پریوار کا نام ہوتا ہے ایریکنیڈز اور یہ گیکو ہے چھپکلی تو گیکو جو ہوگی یہ دو مائکرو میٹر دو مائکرو میٹر دو مائکرو میٹر دو مائکرو میٹر 2 مائکرومیٹر یہ تو کافی بڑی چیز ہے لیکن دوستو میں یہاں آپ کو گیکو کی سائز نہیں بتا رہا ہوں میں یہاں پر آپ کو گیکو کے ہاتھ کے نیچے پاؤں کے نیچے لگے وے بالوں کا عکار بتا رہا ہوں دھیان سے دیکھو یہ جو بال ہیں مکڑی کے ہاتھ اور پاؤں کے نیچے جو بھی بولو آپ لیکس کے نیچے یہ ان کا عکار بتایا جا رہا ہے یہ جو مکھی کے پاؤں کے نیچے جو اس طرح کے سٹرکچر ہیں یہ ان کا آکار بتایا جا رہا ہے یہ جو بیٹل کے نیچے کھائے وہ بیٹل کی سائز نہیں ہے تو میں نے تھوڑی تھی ٹانگ کھینچی اور آپ نے ٹانگ کھینچ لینے دی یہ ان کے جو نینو سٹرکچر سے ان کا آکار بتایا جا رہا ہے یہ سمجھ میں آیا کی نہیں I hope this is very clear very good اب اگر آپ ایک بہت معصوم سوال پوچھیں گے کہ سر یہ چھپکلی آخر چھت سے اُلٹی لٹکی کیسے رہتی ہے چھپکلی کو گیکو کہتے ہیں گیکو گیکو فیملی ہے لیزرڈ تو یہ چھتر میں آپ کو سمجھ میں آگیا یہ بیٹل کے پاؤں کے نیچے سٹرکچر کا سائز بتا رہے ہیں یہ مکھی کے پاؤں کے نیچے کا یہ مکڑی اور یہ چھپکلی یہ ان کے نیچے کے آکار کا مائکرو میٹر میں تلنات مک ورنان تھا یہاں دیکھو یہ ہے گیکو یہ چھپکلی آخر اُلٹی چل کیسے چلتی ہے یہ کیسے چل سکتی ہے بھئی آپ اور ہم تو چل نہیں سکتے کوشش کر کے دیکھنا سر پھوڑ جائے گا تو کیا ہے ان کے ہاتھوں میں یہ ویژیانیکوں کو بہت اچمبیت کیا برسوں تک اور ویژیانیکوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کر کے چیزیں ڈھونڈ کے نکالی یہ ہے چھپکلی کا پیر یہ میکرو یہ میزو لیول یہ چھپکلی کے پاؤں کو ہم نے تھوڑا زوم ان کیا یہ مائکرو میکرو سے میزو سے مائکرو اور یہ نینو تو چھپکلی کے پاؤں کے نیچے کے سٹرکچر کے اندر کے سٹرکچر کے اندر فائنلی یہ ہے یہ دیکھو یہ اور یہ ایک ایک اپنے آپ میں ایک ویژیانیکوں کا کام کرتا ہے جو چپک جاتی دیوار سے اور ایسے کروڑوں ویژیو ٹیوب لگے ہوئے ہیں تو وہ آرام سے چپک جاتی نکل جاتی چپک جاتی چپک جاتی چپک جاتی یہ اس کے ہاتھ پہ ہیں یہ سمجھ میں آیا آپ کو یہ ویژیانیکوں نے ڈھون کے نکالا میکرو میزو مائکرو نینو A اور B گیکو کے ٹوپیٹس C گیکو کے سیٹے اس کو سیٹی کہتے ہیں S E T A E D ایک سنگل سیٹا اس کے اندر جو سیٹی یہ پلورل ہے اس کا ایک سنگل سیٹا ایسا دیکھتا ہے اور گیکو کے سپیچیو لی یہ جو بال ہیں ایک ایک ان کو سپیچیو لی کہتے ہیں جو چپک جاتے ویکیوم ٹیوب بن کے اور اس کا کمال ہے کہ چھپکلی اُلٹی چلنا شروع کر دیتی ہے بات سمجھ میں آیا آپ کو یہ ہے بھائیہ ساری کہانی تو یہ پرکرتی نے کروڑوں سالوں کے evolution میں evolve کر دیا سمجھ میں آیا آج کے پیڈی ایف میں اس کو پڑھ لینا تو ویژیانیکوں کو ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ ہم جو کچھ پرکرتی کر رہی ہے وہی کیوں نہ کریں اور وہاں سے ویژیان نکلا بائیو میمیٹکس پرکرتی میں جو کچھ ہے نیا بنانے کے بجائے اگر ہم اسی کی کوپی پیسٹ کر لیں تو ہم کیا بائیو میمیٹکس نہیں کر سکتے یہ ویژیانیکوں کے دماغ میں بات آئی کہ کیوں نہ ہم بائیو میمیٹیزم ہی کر لیں سمجھ میں آگئی بات آپ کو یہ ہے پوری کہانی تو پیارے دوستوں آج ہم نے آپ کو یہ پورا ٹاپک یہاں تک انٹرڈیوز کیا اب ہم آپ کو ساتھ کوششن کی منٹی میٹر کوشز کرائیں گے لیکن اس کے پہلے آپ کو بتا دیں کل ہم کیا پڑھائیں گے یہاں تک میں نے بھی پڑھا دیا اب کل میں آپ کو یہ پڑھاؤں گا یہیں سے اٹھائیں گے کیا خوبصورت جیو ہے رنگ دیکھو رنگ واؤ بیوٹی فل گود میں لینے کا جی کرتا ہے کل ہم یہ سب پڑھنے والے ہیں ایک دم باری کیسے کل دیکھیں گے سپائیڈ مین بہت مزا آئے گا تھوڑا گنیت بھی پڑھیں گے لیکن اب سمجھ آ گیا ہے دوستوں آج کی کلاس کو سماپت کرنے کا اور آج کی کلاس سماپت ہوگی ہماری قوز سے پہلا قوز کا قویسچن سامنے ہے منٹی میٹر کا کوڈ آپ کو دے رہا ہوں آج کی منٹی میٹر کی قوز میں نے شروع کر دی ہے پیارے دوستوں منٹی میٹر کا کوڈ ہے 683130 فٹا فٹ جو بچے نئے ہیں ان کو بتا دوں منٹی.com کھول لیجے منٹی.com منٹی.com اور وہاں پہ کوڈ ڈالو بیٹا کوڈ بتا رہا ہوں آپ کو یہ ہے کوڈ 683130 فٹا فٹ سبھی بچے آ جاؤ اور یہاں سکرین پر تو question ہے وہاں نہیں جا سکتے تو یہاں solve کر لو comment میں بتا دو آج کا لیکچر پورا ہوگی ابھی 7 question کرانے جتنا پڑھایا اس میں سے question number 1 کا answer کیا ہے ABCD میں بتاؤ اور فٹا فٹ منٹی.com پہ login کر لو 683130 683130 منٹی.com 683130 فٹا فٹ جا کے login کرو منٹی.com 683130 آج کا کوڈ 683130 فٹا فٹ آ جاؤ منٹی میٹر پہ 683130 فٹا فٹ آ جاؤ منٹی میٹر پہ 683130 اب منٹی میٹر پہ پہلا question شروع کر رہا ہوں پیارے دوستو جڑتے جائیں جڑتے جائیں جڑتے جائیں پہلا question شروع ہو چکا ہے منٹی میٹر پہ تھوڑا سا بہت easy ہے لیکن کوئی بات نہیں easy question بھی کرنے چاہیے اور آپ revise بھی کرتے چلیں دو منٹ میں class complete کر دیں گے چار بچ چکے ہیں دو منٹ میں class complete ہو جائیں گے نہیں نہیں skip نہیں ہوا وہ واپس لگا دیا ہے بیٹا میں نے چندہ مت کرو question 1 یہاں پر بھی ہے question 1 منٹی میٹر پہ بھی ہے جو وہاں کر سکتا ہے ضرور کرے جو نہیں کر سکتا کوئی دکت نہیں ہے ویزے اتنا سرل ہے system منٹی.com کھل لو اور code ڈال لو 683130 6831 6831 اور اتنا بتاؤ بیٹا 1A 1B 1C 1D کیا اتنا ہے بچوں جیسا سوال ہے لیکن سوال تو ہے فٹا فٹ کرو تو 94% بچوں نے صحیح اتنا دے دیا بہت 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 بدھائی ہو اور پیارے دوستوں کسی ایک مہان آتما نے میرے ہی نام سے اتنا دیا ہے کیا بات ہے چھا گئے بہت بڑیا اب ہم آگئے ہیں question number 2 پر تو اس کا 1 کا آنسر تھا بھی clear ہے آپ کو question number 2 چلو بیٹا question 2 solve کرو اور یہ youtube پر آئے گا اس کے بعد ہی منٹی پر لاؤں گا چلیے یہ youtube پر آ گیا کیا question 2 question number 2 آپ کے سامنے ہیں جلدی سے اتر دیجئے question number 2 آپ کے سامنے ہیں جلدی سے اتر دیجئے جلدی سے اتر دیجئے جلدی سے اتر دیجئے چلیے مینٹی پہ چالوں کر دیا question 2 اتر دے دیجئے مینٹی پہ فٹا فٹ wait کر رہے ہیں آپ کے اتر کا جلدی دیجئے جلدی دیجئے جلدی دیجئے جلدی دیجئے جلدی دیجئے جلدی دیجئے quick 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 ڈیدی دیجئے تو پیارے دوستوں 44% نے صحیح جواب دیا ہے جو کی ہے نوریو تانی گوچی 1974 بہت 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 اچھی بات ہے اور اب ہم آگے ہیں question number 3 پر یہ رہا question number 3 what is a bucky ball bucky ball کیا ہوتا ہے question number 3 solve کیجئے جلدی سے solve کیجئے question number 3 solve کیجئے کسی نے میرا ہی نام وہاں لگا دیا یہ اچھی بات نہیں ہے بیٹا آپ روپیا اس طرح کے مزاق نہ کریں میرے نام کے ساتھ آپ اس میں login نہ کریں یہ اچھی بات نہیں ہے بے وجہ اس سے sanctity process کی خراب ہوتی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے question number 2 solve کیجئے question 3 sorry what is a bucky ball what is a bucky ball question number 3 کا اتتر دیجئے بس ایک منٹ میں class complete کر دیں گے ہم جلدی جلدی participate کریں تو جلدی جلدی کام complete ہوگا question number 3 what is a bucky ball بتائیے پیارے ساتھیوں what is a bucky ball what is a bucky ball what is a bucky ball live chat میں پورے جوز سے participate کریں تو مزہ آئے گا آج کی class نے بچوں کو بہت آنند آیا مجھے بھی بہت آنند آیا part 2 3 4 5 سب ہوں گے enjoy کیجئے آگے کی classes میں آج کا بچا وہ agenda آپ کو دکھا دیا ہے میں نے اس کو آگے لیں گے تو bucky ball کا جو پیارا سا اتتر ہے پیارے دوستوں ہمارا وہ اتتر ہے carbon molecule C60 اور یہاں پر پیارے دوستوں 80% لوگوں نے صحیح جواب دے دیا ہے بہت بہت بدھائی ہو اسی کے ساتھ ہم question number 4 پر آ چکے ہیں یہ ہے question number 4 چلیے question number 4 جرہا ہمیں فٹا فٹ بتائیے which of these historical works of art contain nanotechnology question 4 کا اتتر دیجے which of these contain nanotechnology جلدی بتائیے 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 menti.com 683130 7831 وہاں کا code ہے 4 کا answer دیجے گا live chat میں چلیے class کو سماپت کرتے ہیں جلدی سے جلدی سے 1 minute میں class سماپت کرنی ہے پیارے دوست question 4 کا answer دیجے فٹا فٹ menti میں آپ کو مزہ آ رہا ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی دیکھ کے آپ لوگ enjoy کر رہے ہیں تو بس ہماری مینہ سفل ہو رہی ہے the correct answer to question number 4 is indeed option d ارثات all of the above اور 87% بچوں نے صحیح اتر دے دیا بہت بہت بدھائی ہو اسی کے ساتھ question number 5 آپ کی screen پر ہے یہ رہا question number 5 question 5 پڑھئیے اور ہمیں اتر دیجے question 5 کا صحیح اتر کیا ہوگا آپ کے سامنے ہے question 5 جلدی سے دیجئے تاکہ class complete کر سکیں question number 5 آپ کے سامنے screen پر ہے اتر دیجئے 5 question پہ complete کر دیں گے آپ کا final leader board and the class is over question 5 کا اتر دے دو یہ آخری question ہے اس کے ساتھ class complete اور class میں مزہ ہے تو session کو share اور like کرنا مد بھولیے گا پیارے دوستو تو definitely question number 5 کا ہمارا اتر ہے D there is plenty of room at the bottom اور 55% بچوں نے صحیح جواب دیا ہے تو ہمارا final leader board تیار ہو چکا لگو نے بہت اچھا کیا پیارے دوستو اسی کے ساتھ آج کی class complete اب اس week کا schedule دیکھ لو کل ہوگی nanotechnology part 2 پرسو ہوگی nanotechnology part 3 Thursday کو میری چھٹی ہے Friday اور Saturday کو لوں گا economy cracker 11 12 اور Sunday کو آپ کی وشیش مانگ پر میں special class request کی ہے effective newspaper reading ٹھیک ہے کل اور اچھے سے بتا دوں گا آج کے